ہیدر آباد کے حیوانوں کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد بھی برتکاریوں نے سبق نہیں لیا ہے تاجہ معاملہ اب یو بی کے بلند سہر سے سامنے آ رہا ہے جہاں کھیت میں سبجے توڑنے گئی چودہ سال کی ماسوم بچی کو اپنی حوش کا شکار منایا گیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسٹیٹ ہیڈ رزوان انساری بلند سہر سے لائیو جڑ چکے ہیں رزوان یہ سب کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں کل سے لے کر اب تک پانچ جگہوں پر گینگ ریپ کی سنگین وارداتوں کو انجام دیا گیا ہے کیا قانون کا کوئی خوف نہیں رہا ہے ان کے دلوں میں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں رانا جی میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اتر پردیش کے اندر دیشت اور خوف اس ٹائم بدماشوں کا اتنا پربھاوی ہو گیا ہے اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ جنتا دیشت زدہ ہے بدماش ایک کے بڑھ کر ایک سنگین واردات کو انجام دے کر ہو رہے ہیں فرار اور وہیں گینگ ریپ کی وارداتیں بھی نرنتر بڑھ رہی ہیں ابھی تازہ معاملہ ہے دلی سٹے اتر پردیش کے جنبت بولنشہر کے پہازو تھانا چھیتر میں جہاں ایک چودہ سال کی نابالک لڑکی کو جو وہ کھیت میں گاجر مولی توڑنے کے لیے گئی تھی تو اس کو تین درندوں نے اپنی حوش کا بندک بنا کے شکار بنا دیا پہلے بندک بنایا پھر گینگ ریپ کیا اور اس کے بعد اس کی ویڈیو فیلم بنا لی اور وہ وائرل بھی کر دیا جہاں ایک اور آپ نے دیکھ رہا ہوگا ہے ہیدر آباد کے اندر ایک گینگ ریپ کی معاملہ ہوا تھا پرکاش پایا تھا گینگ ریپ کے معاملے کے بعد میں وہاں کا علاقہ پولیس نے موڑھ بھیڑ کے دوران ان چار ویشی دھرندوں کو موڑھ بھیڑ کے دوران مار گیا ہے اس کے باوجود بھی بتماشوں میں خوف نہیں ہے پولیس کا رجوان پریجنوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں بیٹی کے انصاف کو لے کر دیکھئے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بچی کھیت میں گاجر بولی توڑ لے گئی تھی سبزی توڑ لے گئی تھی اور وہاں اس کو حوش کا شکار بنایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے عمر کے دور فانسی کی سزا ہو اور پورا پریاس کر رہے ہیں وہ لوگ رجوان آر اوپیوں نے گینگ ریپ کا ویڈیو بھی بنایا ہے اور پھر اسے سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے جہاں تک سوال سوشل میڈیا کا ہے آر اوپیوں میں سے تین آر اوپیوں نے تو گینگ گینگ ریپ کیا تھا اس نابالک لڑکی کے ساتھ تو چوتھا آر اوپی جو ان کا سہیوں کی ساتھی تھا وہ ویڈیو فلم بنا رہا تھا اور اس نے ویڈیو فلم بنا کر وائرل کر دی ہے اور پورا جنبات بولینشیہ نہیں پورا ترپردیش میں چرچاؤں کا بازار گھر میں شکریہ حریف جوان تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے